عورت کی سچی محبت کی نشانی اگر عورت یہ دو کام کرتی ہے تو وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے جو بیوی شوہر کے لیے سجنہ سوانہ بند کر دے اسے شوہر کے دیز سے گھر آنے پر شکایت نہیں ہونی چاہیے خیال رکھیں یہ زندگی دو دفعہ آپ کو ایک مخلص عورت سے نہیں نوازے گی تکلیف کی انتہاد تب ہوتی ہے جب آپ انسان کے لیے کچھ نہ رہیں جس کے لیے آپ سب کچھ رہے ہوں گے جب ہم محبت کا ناب طول کرنے لگتی ہیں یا اس کے درجے مقرر کرنے لگتے ہیں تب تب محبت ہاتھوں نکلنے لگ جاتی ہے اور ایک دن ہم محبت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں خود کو خودی خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں ایروں غیروں کے سہارے پر رہیں گے تو وہ آپ کے پاس بچی خوشی خوشی بھی نہیں چھوڑیں گے لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں اس لیے وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی زبان ہے عورت کے پاس یہ صلیت ہے کہ وہ حالات کے تقاضے کے مطابق وہ اپنے والدین کا بیٹا بھی بن سکتی ہے اور اپنی اولاد کا باپ بھی اگر عورت یہ دو کام کرتی ہے تو وہ آپ سچی محبت کرتی ہے پہلی نشان یہ ہے کہ وہ آپ سے ہمیشہ ٹائم مانگے گی اور آپ کے ٹائم نہ دینے پر نراز ہوگی دوسری نشان یہ ہے کہ وہ آپ کے زد سے نراز ہونے پر ڈر جائے گی اور آپ کو منانے لگ جائے گی جب ایک مرد دوسری چیزوں میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنے مواقف کسی اور جگہ صرف کرنے لگے گا تو اپنی زندگی کے ساتھ ہی کوئی اکثر نظرانداز کرنا لگے ہم سا بھی کسی نہ کسی توجہ چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ مردوں اور عورتوں کو اس قسم کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جب عورت یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا جیون ساتھی اس کو توجہ نہیں دے رہا تو اس کی توجہ کسی اور جانب گول ہے خاص کا جب عورتیں یہ محسوس کرتی ہیں تو وہ مرد کی زندگی میں سب سے اہم ہے ایسے میں جب کسی اور جانب سے توجہ ملے تو کوئی شخص اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہو تو اس کی توجہ اس جانب مضبول ہوتی ہے لڑائی اور استخلافات ہر رشتے کا ناغذیر جز ہے تاہم یہ ضروری ہے کہ دونوں کچھ بنیادی اصولوں پر متفق ہوں اور اپنی غلطی کو ہمیشہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں